موسیقی 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 خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرلی اتنا خوبصورت ایک ٹیکسچر دیا تھا ووائس کا جو کہ وہ چھوٹی سی نازیہ حسن آئین تھی اور وہ تھا کلیوں کی مالا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا سوہل رانہ صاحب کا پی ٹی وی کے اوپر تو اس میں نازیہ نے جو ہے وہاں سے گانا شروع کیا اور ہم دیکھتے ہیں وہ شاید تصویریں ہیں ہمارے پاس جی جی کنچول روم ساتھ ساتھ جی اس میں وہ جو ہے نازیہ بلکل چھوٹی سی ایک بچی جو ہے وہ نظر آ رہی ہمیں تو وہ بھی ایک ہمارے پاس یہ دیکھیں نازیہ کی بچپن کی تصویر ہے اور پھر اس کے بعد یہ کلیوں کی مالا میں اپنے بھائی کے ساتھ زوہیب حسن صاحب جدھے ہیں بلکل اور دیکھیں سوہل رانہ صاحب بھی ساتھ کھڑے ہیں سوہل رانہ صاحب بھی کھڑے ہیں اور یہ جیلو جو سرکل کیا ہوا ہے یہ نازیہ حسن اور زوہیب حسن بلکل دونوں بہن بھائی اس میں گایا کرتے تھے پھر یہ لوگ باہر چلے گئے اور پھر اچانک سے ہمیں پتا چلا کہ نازیہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک خوبصورت آواز بن کے ایک پکتا آواز بن کے اور پھر وہ ہندوستان گئیں پہلیہ انہوں نے وہاں سے اپنی فلموں کی گائیکی سے پلے بیک سنگیں سے آغاز کیا اور فاطمہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ نازیہ نے اپنی جب پہلی فلم میں گانے گائے وہاں پر تو ہندوستان کا ایک بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے فلم فیر ایوارڈ تو نازیہ نے اپنی پہلی ہی فلم میں ساؤن ٹریک میں بیس سنگر اور اس وقت بلکل اس وقت عمر بھی ان کی میرے خیال ہے بلکل پندرہ سولہ سال کی بلکل اور یہ ایسی شخصیت تھی ایک ایسی آواز بہت ہی خوبصورت تصویر ہے جی یہ بلکل میں یہ خاص طور پر شامل کرنا چاہ رہا اور پاکستان میں پاکستان میں کہاں سے آغاز ہوتا ہے تو وہ نازیہ اور جوہب جو تھے انہوں نے 1980s میں پاکستان ٹیلیویزن کے ساتھ انہوں نے اتنے پرگرام کیا مجھے یاد ان 1989 کا ایک پرگرام تھا اس میں جناب انہوں نے یہ سارے بینڈز دوبارہ سے وائٹل سائنس جنون آواز یہ سب بینڈز جو ہوا کرتے تھے وہ پرفارم کرتے تھے نازیہ حسن اس کو فرنٹ کرتی تھی اس کو کومپیئر کرتی تھی اور بہت خوبصورت پی ٹی بے کی آرکائیب کا وہ حصہ ہے اور دیکھیں حرون کے اس وقت کوئی سوشل میڈیا کوئی انسٹا گرام ریل کوئی ٹک ٹاک کچھ بھی فیس بک کچھ نہیں تھا اور تب اچانک ایک پندرہ سولہ سال کے لڑکی نے ہندوستان پاکستان دونوں انڈسٹریز میں ایک نیا رنگ ایک نیا فلیور اتازگی دی تھی یہ بیسکلی اس دور کے ہیں کہ دیکھیں جس میں سوشل میڈیا نہیں ہے تو یہ صحیح معنوں میں سٹارز تھے کیونکہ ان کے جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنے کام سے انہوں نے خود کو منبا ہے آج تک آج تک فاطمہ ابھی بھی جب آپ ینگ لوگ جو کہ پاپ میزک کو پسیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں آپ ان سے پوچھے کہ آپ کے لیے کون ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ جیسی نازیہ یا زہید صاحب نے اس وقت کانٹریبیوشن کی دی ہم بھی اس طرح کی کوئی لگیسی کرنا چاہتے ہیں اور خوبصورت کومل آواز کومل آواز جس کو کہتے نا اور وہی کومل مسکراہت لیکن بڑی جلدی چلی گئی اور بڑا خوبصورت گانا بھی تھا کومل کومل بلکل جی اور ان کا فیوریٹ گانا جو مجھے بہت پسند تھا اور میری وہ بن گیا تھا کہ توسیک شو کر رہا ہے تو وہ کامرا کامرا ضرور لگے گا بہت سے گانے بہت سے گانے بہت خوبصورت گانے اور وہی بات کے بھوم 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 آگ لے لے آگ لے آپ یاد کرتے جائے دل کی لگی دل کی لگی دل کی لگی تالی دے تھلے جو آخری آخری گانا نازیا نے ریکارڈ کر آیا پی ٹی بی کے سیٹس پہ وہ تالی دے تھلے تھا اور وہ بھی بالکل ایک ڈیفرنٹ جانرہ میں پنجابی فوک میں نازیا نے وہ گانا گایا اور لیکن اس میں بھی ایک ایسی فریشنیس تھی جو کہ صرف نازیا ہی کا خاصہ تھی لیکن ساتھ ساتھ ایک decency بالکل لباس میں انداز میں پر وکار شخصی ہے بہت ساری فیشن چیزیں جو ابھی بھی ہم انہوں نے ہی انٹروڈیوز کر آئی اسی لئے ہم بھولتے نہیں نازیا جو ہے وہ ذہن میں رہتی اچھا دوسری آواز بہت بڑی آواز اسی طرح اگست کے مہینے میں ہم سے بچھڑی اور توسیق جانتے ہیں ہم نے پروگرام بھی کیا تھا فاطمہ آپ شو میں تھی یا نہیں لاسٹیئر اور وہ تھی نیرا نور صاحبہ کی آواز وہ بھی بہت ہی میٹھی آواز ایک سال گزر گیا ہے ایک سال دیکھئے کہ کیسے وقت پر لگا کے اڑ گیا اور ایک سال گزر بھی گیا ہے ہم نے لاسٹیئر مجھے واقعی کی دیار مجھے ایسے لگ رہا بھی ہم نے دو تین مہینے پہلے نیرا جی آگست ٹوئنٹی فرسٹ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ انیورسری لاسٹیئر وہ ہم سے بچھڑ گئی لیکن کیا خوبصورت ترو تازہ آواز ہے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہنے والی آواز ہے جو کہ جتنی ورسٹلیٹی نیرا نور صاحبہ کی آواز میں اور یہ وہ وقت تھا فاطمہ جبکہ جو مور مچور آوازوں کا وقت تھا لیکن نیرا صاحبہ جو تھی وہ ایک چھوٹی سی معصوم سی جیسے چڑیا نہیں چاہتی ایسی آواز لے کر تو اسی لئے ان کو کہا بھی جاتا ہے کہ بلبلے پاکستان کیونکہ بہت ہی میٹھی رنگیلا صاحب جی بلکل شروع شروع میں جب ڈسکیور کیا نیرا نور صاحبہ کو تو پھر وہ فلموں میں فوراں ان کو لے گئے نا تو پلے بیک سنگنگ کا ایک بہت بڑا کریئر رہا جہاں پر روٹھے ہو تم اور مجھے دل سے نہ بھولانا اور پیرا سایا جہاں بھی ہو سچنا یہ دیکھئے نگار بھی ملا پھر ان کو فوراں ہی اور یہ وہ بڑی کداور شخصیات اس طرح کی میڈم نور جہاں تھی میناس تھی ان سب کی موجودگی میں نیرا نے اپنی جگہ بنائی اور ریکنائز ہوئی یہ آوازیں پہلے سے تھی فلم انڈسٹری کا حصہ لیکن پلے بیک سنگنگ میں نیرا نے بلکل ایک نئی جو ہے وہ فریشنس لے کر آئیں لیکن پھر فوراں جو ہے فلموں میں اتنی بڑی کامیابی کے باوجود وہ ٹی وی پر دوبارہ آئیں اور پی ٹی وی کے ساتھ جو کام ہے نا نیرا یہ دیکھیں یہ آپ پہچان رہے ہیں یہ کون ہے یہ بلیک شیروانی میں اور پھر یہ نیرا نور صاحبہ بھی ہیں اس ریم میں یہ بڑی یادگار ہماری تصویر ہے خاجہ رجمل حسن صاحب بیچ میں ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ خیر اس وقت آپ کو پی ٹی وی کا لوگو نظر آ رہا ہے لیکن یہ تاہرہ سید ہے پھر میں ہوں مہناز ہے نیرا ہے اور شہریار جو نیرا کے ہسپند ہے جی بڑی یادگار تصویر یہ شو تھا پی ٹی وی کا دنیا میری جواں ہے بلکل پی ٹی وی کے ساتھ ان کے کافی سارے شوز رہے میری پسند دنیا میری جواں ہے اور سخنور میں بھی انہوں نے گایا اور تیسرا کنارہ جو پی ٹی وی کی بہت خوبصورت سیریل تھی اس کے لئے بہت خوبصورت گانا کبھی ہم خوبصورت ہے وہ بھی انہوں نے گایا تو وہ جو تھی پی ٹی وی کے ساتھ اسوشیشن بڑی مزے کی تھی وہ پی ٹی وی کو اپنا گھر سمجھتی تھی کہتی تھی اور پی ٹی وی نے جب بھی ان کو بلاتے تھے وہ ضرور آیا کرتی تھی بہت ہی شفیق شخصیت اور آئی ٹھیک وہ نرمی جو تھی نا ان کی وہ ان کی آواز کے تو بھی کمیونیکیٹ ہوئی اچھا اور ان کی جو دائیکی ہے وہ تو ایک ان کے شخصیت کا فاطمہ ایک اور رخ تھا ہی جو کہ بہت ہی قداور رخ ہے لیکن عام زندگی میں اس قدر باتونی اس قدر مزیدار گپیں اور میں نے کہا کھانا بہت اچھا بناتی تھی اور بڑے شوق سے کھلاتی تھی بلکل اور بیکسٹیج جب اس طرح کے ہم ایوینٹس کر رہے ہوتے تھے یہ کوئی پرائیویٹ ایوینٹس ہیں میں اس کو ہوسٹ کر رہا ہوں بیکسٹیج ایک محفل ہوتی تھی کہ بیٹھی ہوئی اور باتیں ہو رہی ہیں کہ اچھا وہ یہ آیا اور فلانے نے یہ کہا تو آج کل اور پورے دنیا کی پولٹیکس انٹرنیشنل کہا کیا ہو رہا ہے کہ کون سا ملک کیا پاکستان پاکستان کی کون مطلب کوئی موضوع نہیں ہے جو کہ نیرا کی نظر سے اوجل ہو وہ پاکستان کی اکانومی سے لے کے سیاست سے لے کے فنون لتیفہ سے لے میوزک تک انٹرنیشنل میوزک ایران میں میوزک کیسا بھن رہا ہے ویسٹرن میوزک کیا ہے فلانا ساز اب جس موضوع پہ نیرا جی سے بات شروع کرے ان کے پاس سکتا ہے ان کے پاس سکتا ہے ان کیا سے پڑھا بھی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہوتے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاہ تو بہت یونگ ایج میں بڑے آرٹس جیسے استاد سلامت علی خان روشن آرہ بیگم ایک موزک کمپٹیشن جس طرح ہوتے وہاں انہوں نے ان کی آواز کو پہچانا تھا اور پھر وہ جو ہے ایک ایسا آرٹس ہمیں ملا جس نے ہماری موزک کی پوری دنیا اچھے جو کمپٹیشن ہوتے ہیں اچھے جو کمپٹیشن ہوتے ہیں نیرہ نے گانا گایا اور کہتے ہیں کہ روشن آرہ بیگم نے اسی وقت ان کو کہا کہ تم نے گانا کبھی نہیں چھوڑنا گاتی رہنا تو پھر وہ نیرہ نے جب گایا اور کیا خوبصورت گایا اور ارشد محمود صاحب گاہ کرتے ہیں کہ ان کی آواز جو تھی وہ موم کی بانینی تھی جس طرح آپ جو میں نرمی کی بات کرنا نرمی جو ہے وہی آواز میں بھی تھی کہ جس طرح آپ ڈھالنا چاہیں ڈھل جاتی تھی نیرہ صاحب کے کلام کے حوالے سے نیرہ کی جو کانٹیبیشن ہے وہ بہت امنس ہے ایک بہت large body of work جو وہ چھوڑ کے گئی ہیں جس سے ہم سن سکتے ہیں وہ بلانک ورس جو ہوتی ہیں ازاد نظم جس کو کہا جاتا ہے وہ گانا کوئی طرح آسان کام نہیں ہوتا اور اس میں نیرہ نے بہت خوبصورت کام کیا اور اب آخر میں ہم آج خان صاحب نصرت فتلی خان صاحب کو اگین ایک بہت بڑا نام جو اگست کے مہینے میں ہی ہمیں چھوڑ کے گئے گیارہ اگست کو ان کی برسی تھی تو وہ جو اکیس اگست کو تو وہ جو ہے خان صاحب نصرت فتلی خان ای ٹھنک وہ صرف پاکستان کا ورثہ نہیں ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسی شخصیت تھی ایک ایسی آواز تھی جو کہ بہت ہی تناور ان کا جو امپیکٹ ہے قوالی کے حوالے سے اور قوالی کی جانرہ کو انٹرناشنلی انٹرڈیوز کرانے کے حوالے سے وہ بہت امینس ہے اور ان کا اصلی نام ہم میں آبی بالکل آپ کو پتے ہیں ان کا اصل نام کیا تھا میں بتا ہوں پرویز پرویز فتلی خان پی جی ان کو کہا کر دے تھے ان کے گھر والے پیار سے پھر ان کا نام بچپن میں بدل دیا تھا نصرت کر دیا تھا اچھا بائی برث ان کا نام تھا پرویز فتلی خان پرویز فتلی خان چھے سو سال سے ان کے خاندان میں قوالی کی روایت ہے اور اس میں پھر نصرت نے اپنا نام بنایا مائیکل بروکس کے ساتھ جب انٹرنیشنلی گئے تو پھر کیا خوبصورت میوزک کر کے دیا اور پوری دنیا میں قوالی انٹرڈیوز کرا دیا جب نصرت فتلی خان کی ایک بڑی بات اہم جو ہے کہ قوالی کے مختلف یونراز ہو سکتے ہیں درپت اور تروت اور اس طرح لیکن جو سب سے جو قوالی کا فارم مشہور ہو سکتا ہے اور ہماری موڈرن سینسیبیلٹیز کے ساتھ میچ کرتا ہے وہ ہوتا ہے کہروا جو امیر خسرو صاحب نے بنایا تھا نصرت نے وہ استعمال کر کے قوالی کو پوپلرائز کیا اور پھر اس طرح پوپلرائز کیا کہ ہم سب کی میوزک لسٹ جو ہے وہ بن نہیں سکتی اگر نصرت فتلی خان صاحب کی ایک بے شکت آپ کی بھی ملاقات رہی ہیں توسیق جی بالکل میری بلکہ مجھے ذہن میں ہی رہا میری بڑی یادگار تصویر ہے ان کے ساتھ اور وہ مجھے چلے آنے والے دنوں میں ایک دن ایک دن میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن آج اگر شامل ہوتی تو بڑا کیا نہیں رہا ایک دن وہ توسیل میڈیا میں ایک تصویر آئے گی کسی نے بھیجی ہوگی اور وہ تصویر کی اور نصرت فتلی خانتا ہے میں بلکل میری بہت ملاقات ہے ان کے ساتھ اور بہت دلچسپ اور بہت خاموش سنوں وہ ایک بہت ملکتا ہے ان سے آپ بات شروع ہو حالانکہ وہ نصرت فتلی خان وہ آپ کہیں اچھا جلدی سے بات کرو آپ ان سے بات شروع کریں وہ اتنے انہماک سے آپ کی گفت بات سنتے تھے کہ جب تک آپ کی بات مکمل نہ ہو جائے نصرت فتلی خان کے پاس وقت ہے یہ کتنی اچھی ہے اس طرح تھا نا کہ وہ تبلی سے انہوں نے شروع کیا مجھے لگتا ہے کہ نصرت فتلی خان کی یونیکنس یہ تھی کہ ان کو تال کی بہت سمجھتی اگر آپ ان کا کوئی پیس اٹھا کے سنیں اور آپ گنتی کرنا شروع کریں جس طرح وہ اس کو ملٹیپلائے کرتے تھے ایک دو تین چار ایک اور پھر جس طرح وہ سمیٹھتے تھے وہ mathematics سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے تو وہ ایک طبلہ نواز کیوں کیونکہ بچپن کی ٹریننگ جو تھی اور طبلہ ہے ہی mathematics تو وہ ہے ہی mathematics میں ان کو کہتا ہوں بڑھیں گے کچھ آپ کے social media messages کے جانے بار اس کے بعد اعتشام بھی آگئے تو کچھ life music بھی create कرویٹ کرنا ہے ہمارے ساتھ رہیے اس وقت ہمیں کس نے کہاں سے یاد کیا فاتمہ مریم عفضال نے ہمیں قصور سے تصویریں بھیجی ہیں ھائیے دیکھتے ہمارے بچوںGER 14 اگست کی تیاری ہے کتنے پیارے گریب کرتے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا بھی ہے ھائیچن او slap اوہ اوہ ماہ کا عق Bani اکرا نے تاجک سے تصویریں بھیجی ہیں اکرا کی بھی جشن آزادی کی تیاریاں دیکھیں بھی بہت خوبصورت چوڑیاں بھی میچنگ ہیں چوڑیاں بھی اور وہ کرتے کتنے خوبصورت ہیں بڑی محنت کی گئی ہے ڈیزائننگ ہے پوری غفور خان نے ہمیں کرمبر جھیل گلگت بردستان کے آخری بودر افغانستان اور تاجکستان کے قریب سے تصویریں بھیجی ہیں یہ تو بڑی ویلیوبل تصاویریں ہمارے لیے خوبصورت اور ان کا نام ہے بھائی کا غفور خان کرمبر جھیل غفور خان کس خوبصورت جگہ ہے حروی بلکل جی اور دیکھے وہ آخر بھی ہے پوری گراؤن میں مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی تصویری لاتی ہے یہ جو ہوتا نا فریلینڈ یہ بلکل یہ واقعی بلکل کوئی پریوں کیہ کا دیس لگنا پریوں کا دیس لگنا چیزی پچھوں میں اتنا نہیں ہے جتنا اسل میں گئی ہمی ہیں فاتماں بٹا ہمیں وقتا ہمارے نورڈن ایریاں ہیں وہ پچھوں میں جسٹس نہیں ہوتا جگہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ جگہ بہت خوبصورت تھی کھانے بہت اچھے تھے میں نے بہت انجوئے کیا اور میرے پاس کوئی بہت اس طرح کی تصویریں نہیں ہیں ایک دو تصویریں ضرور ہوں گی اس زمانے میں زیرا کیمرہ بھی نہیں تھا نہیں جی میرا ایک رول ہے ٹریولنگ کا کہ میں جب ٹریول کرتی ہوں میں فون نہیں لے کرتی یہ اچھا رول ہے کیونکہ میں شروع میں جب ٹریول کرتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ میں اس مومنٹ کو انجوئے نہیں کر سکتا میں ہمیشہ فون پہ لگی رہتی تو اس کے بعد اچھا رہتے ہیں اور آپ اس کو ابزورب نہیں کرتے اور ایک ہفتے کے بعد آپ بھی اس جگہ کو اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی اور کی تصویر آپ کی تصویریں گئتے ہیں اچھا میں یہاں گیا تھا وہ واقعی تھی خوبصورت جگہ کیونکہ اس وقت آپ کیمرے میں گھسے ہوئے تھے اور آپ نے منظر کو اس مومنٹ کو نہیں چاہتے ہیں بلکل عبدالوحاب نے ہمیں مزفر گھر سے تصویریں بھیجی ہیں آئیے دیکھتے ہیں پینٹنگز ہیں جی زبردست زبردست پینگوینز ہیں پینگوینز ہیں پولر بیر بھی ہے پیچھے جناب برف کے پہاڑ بھی ہیں بیوتیفل یہ خالی جھولا مجھے یاد پڑتا ہے ہمنا پہلے بھی آ چکا ہے یا وہ کوئی اور خالی جھولا تھا ہے نا جی بلی بھی آگی بلی بھی آگی اور اوپر دو چڑھیاں بھی بیٹھینی ہیں یا کوئے ہیں جو بھی ہے جی ویری گوڈ ویری گوڈ زبردست جی thank you very much اچھا جی رباب فاتحہ نے ہمیں کوٹ لی ازاد کشمیر سے تصویریں بھیجی آئیے دیکھتے ہیں رباب کی انٹری ہوگی ہے جی بیوتیفل ویری نائس ویری نائس زبردست یہ ہوئی نا بات رباب میں انتظار کر رہا تھا کہ درختوں کے بعد کوئی سین آن ہونے والے کتنا ڈیفرنٹ اینگل دیا آپ نے گلاب کا thank you اچھا جی اب ہم چلتے ہیں آپ کے میسیجز کی طرف صدرہ بطول نے ہمیں ڈسٹرک جہلم سے میسیج کیا ہے السلام علیکم رائزنگ پاکستان کو صبح بخیر حارون بھائی کا سیگمنٹ زبردست ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح پی ٹی وی کی آرکائب سے بہت ہی اچھی اور خوبصورت یادیں نکال کر ہم تک لاتے ہیں اگر کسی خاص چیز کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں تو بتائیں یا کسی خاص فرنگار کے بارے میں ضرور بتائیں بلکل اچھا جی حامد نے ہمیں کمالپور موسا سے تصویریں بھیجی ہیں توسیق بھائی اور فاطمہ باجی میں کلاس ٹین کا طالب علم ہوں میں چھٹیوں میں آپ کا شو روزانہ دیکھتا ہوں کچھ دنوں بعد ہمارے سکول کھلنے والے ہیں تو شاید پورا پروگرام روزانہ نہ دیکھ سکو حامد آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں پورا پروگرام روزانہ دیکھ سکتے ہیں روزانہ پی ٹی وی ہوم پہ چار بجے ہمارا پروگرام شام میں یعنی سپہر میں ری رن ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کے پر ہمارے سارے سیگمنٹس موجود ہیں پہلے کے بھی آج کے بھی تو آج سے سکول کھل رہے ہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ آرام سے وقت پہ سکول پہنچا کیجئے کیونکہ ہمیں پھر ٹیجروں سے ہمیں بارڈ نانٹ پڑھ رہی ہیں کیا آپ کی وجہ سے بچے لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے وقت پہ سکول پہنچنا ہے اور بعد میں یوٹیوب پہ جا کے ہمارا شو دیکھتا ہے بلکل نائلہ سلطانہ نے ہمیں لکی مروت سے میسیج کی ہے السلام علیکم ساری ٹیم کو پروگرام کے شروع میں توسیق بھائی نے آج کے مہمان کا تارف اردو کے جس لفظ میں کیا ہما جہد بہت ہی پسند آیا اور اسی طرح آگے بھی ہمیں ایسے ہی اردو کے مشکل الفاظ سنوائیں اور بتاتے رہیں باتوں باتوں میں کیونکہ ہماری اردو رفتہ رفتہ کمزور بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہے بلکل ویسے صحیح بات کی بلکل آپ نے ٹھیک کر مجھے خوشی ہوئی کہ ہما جہد آپ کے لئے ایک نیا لفظ تھا جو آج میں نے احتشام کے لئے استعمال کیا ابھی وہ آتے تو ہم ان سے بھی پوچھتے کسی نے بتانا نہیں احتشام کو کہ ہما جہد کا مطلب کیا ہے بلکل ٹھیک ہے ہے نا باتما سیکھتی رہے آپ بھی آپ ساتھ ہیں نا بلکل 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 سیاد جنہوں نے کچھ اور کہا تھا مجھے اپننگ میں وہ میں نہیں بتاؤں گا انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں میرے لئے آسان بولے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح دیکھیں میری بات سنیں جس طرح نائلہ نے بھی آپ کو یہ کہا کہ آپ روز کا کوئی ہمیں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سمیت باقی ہم سب بچوں کو روز کا ایک اردو کا الفاظ یا لفظ لفظ آپ نے ہمیں سکھانا ہے آج کا تو ہمہ جہد ہو گیا چھت کے سیڑیاں کس طرف ہیں یہ ہماری جو چھت ہے سٹوڈیو کے اس پر کو سیڑیاں جاتی ہیں چھوڑے نا چھتے ہیں لٹک کے جائے چلے دوسرے آپ کو یہ بتا دوں یہ بہت لوگ استعمال کرتے ہیں جو فاتما نے بھی خود بھی غلطی کی اور پھر ان کو احساس ہوا الفاظ الفاظ لفظ کی جمع ہے جب آپ اس کو جمع میں استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے بہت سے الفاظ لیکن آپ اگر کہہ رہی ہے ایک الفاظ مجھے سکھائیں تو یہ غلط ہے ایک لفظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اور اب میں فاتما تمہارے لیے ٹیسٹ کے بغیر آگے نہیں چلیں گے ہم ایک ہفتے کے بعد فاتما کا ٹیسٹ بھی لیا کریں بس ڈان ہو گیا وہ جب میں آؤں گا اگلے ہفتے ہاں اگلے ہفتے ہاں اگلے ہفتے ٹیسٹ ہوگا ساتھ ایک اردو کا فاتما آرون تھانکیو ویری بچ کوئی ایک اور میسیج ہے جی ایک اور میسیج ہے سندس حبیب نے ہمیں بدین سے میسیج کیا ہے اسلام علیکم چودہ آگست کو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں توسیق حیدر صاحب کی تقریر کمپیرنگ بہت خوبصورت تھی آپ کا انداز بیان لفظوں کا چناؤ بہت خوبصورت تھا بچوں کی پرفارمنس بہت ہی خوبصورت اور ملی نغموں نے دلکش سما باندھ رکھا تھا بہت بہت شکریہ واقعی وہ بہت ہی یادگار کل کا پی ٹی وی کا یہ ایونٹ تھا سب لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی اور واقعی بچوں نے تو میلا لوٹ لیا اور اس قدر کوریوکرافٹ اور زبدست ڈانسرز جو ہمارے پاکستان نیشنل کاؤنسل آسفی آرٹس کے ڈانسرز اور اسلام آباد کے سکولوں کے بچے ایک ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اے آئی جینریٹیڈ پرفارمنس وہ لگ رہا تھا کہ روبارڈس ہے سب کچھ اتنا پرفیکٹ تھا اتنا پرفیکٹ تھا ماشاءاللہ سے لگر آپ نے پسند کیا ہماری خصوصی نشریات کو بہت بہت شکریہ ہارون تینکی بری مجھ ساتھ ہمیں شل کے لیں ایک چھوڑا سا بریک اور بریک کے بعد جب باپس آئیں گے تو احتشام ہمارے ساتھ ہوں گے ہما جہد شخصیت ان سے گپ لگاتے ہیں اور کچھ میوزک کرتے ہیں روئیے ہمارے ساتھ موسیقی